مارفالوجی آف سپائیڈرز سپینڈرز سپائیڈرز کی جب مارفالوجی کی ہم نے بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ سپائیڈرز کی باڈی کے دو امپورٹنٹ پارٹ ہیں پہلا جو پارٹ ہے اس کو ہم نے سفیلو تھورکس کا نام دیا جبکہ جو دوسرا پارٹ ہے اس کو ہم نے ابڈومن کہا سفیلو تھورکس کے اندر جو امپورٹنٹ سٹکچرز ہم نے دیکھے ان کے اندر آئیز تھیں اس کے بعد لیکس ساری سفیلو تھورکس کے ساتھ اٹیچ ہیں جو سفیلو تھورکس ہے اس کا جو نیچے والا پارٹ تھا وہاں پہ سٹرنم موجود ہے اس کے بعد کلپیس آئیز سفیلو تھورکس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور جو نروس سسٹم ہے وہ بھی اسی ریجن کے اندر موجود ہوتا ہے جبکہ جو ابڈومن ہے یہ دوسرا پارٹ ہے ابڈومن کی وینٹل سائٹ کے اوپر بک لنگس موجود ہیں اپی گائن موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اپی گیسٹک فرو ان دونوں حصوں کو یعنی بک لنگس اور اپی گائن کو سپریٹ کرتا ہے اب جو سپائیڈر کا دوسرا پارٹ ہے جس کو ہم نے اپڈومن کہا اس کے بالکل لاسٹ پہ سپیشل سٹرکچرز موجود ہیں جن کو سپینڈرز کا نام دیا جاتا ہے اب سپینڈرز اس حوالے سے امپورٹن سٹرکچرز ہیں کیونکہ یہ سپائیڈرز کے سلکی پروڈکشن کے اندر امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اب جو میزو تھیلی گروپ ہے سپائیڈرز کا اس کے اندر ایک یونیکنس یہ ہے کہ اس کے اندر دو ٹائپس کے سلک گلینڈ موجود ہیں اس کریکٹر کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ کریکٹر ایک انسیسٹرل کریکٹر ہے اس کے بعد مختلف سپائیڈرز کے اندر جو سپینڈرز کی تعداد ہے وہ ویری کر سکتی ہے ان کی تعداد فور پیئرز بھی ہو سکتی ہے ان کی تعداد تھری پیئرز بھی ہو سکتی ہے اور ایسے سپائیڈرز جن کے اندر تھری پیئرز سپینڈرز کے موجود ہیں وہاں پہ جو سپنڈرز کا جو سائز ہے وہ بھی ویریے بل ہے اس کے بعد یہ جو سپنڈرز ہیں یہ سلک کو ایجیکٹ کرتے ہیں انٹیریر سائیڈ کے اوپر یہ سلک گلینڈز کے ساتھ اٹیش ہے جو سپائیڈر ہیں ان کے ابڈومن کے اندر بہت سارے سلک گلینڈز موجود ہوتے ہیں یہ سلک گلینڈز سلک پیدا کرتے ہیں اور یہ جو سلک ہے یہ سپنڈرز کے ذریعے اس کی جو اوریفائس ہے جو یہاں پہ اوپرنگ ہے اس کے ذریعے یہ سلک اس کی باڈی سے باہر ریلیز ہوتا ہے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب سلک بنانے والی پروٹین باڈی سے باہر آتی ہے تو وہ لیوکڈ فارم کے اندر ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ ائر کرنڈز کے ساتھ ملاب کرتی ہے تو یہ لیوکڈ فارم ایک سالڈ تھریٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے وہ پروٹین جو کہ سلک پروڈکشن کے اندر انوالو ہے وہ فائبرون پروٹین ہے عام طور پر جو سلک ہے اس کے اندر دو امپورٹن پروٹینز ہیں ایک اس کی مین سینٹرل کور بنانے والی پروٹین ہے جو کہ فائبرون ہے جو کہ ایک فائبرس پروٹین ہے جبکہ اس فائبرس پروٹین کے اوپر ایک گلو لائک ایک چپکنے والی پروٹین موجود ہوتی ہے جو کہ ایک کوٹنگ بناتی ہے سلک تھریٹس کے اوپر اس پروٹین کو ہم سیرسن کا نام دیتے ہیں اگر ہم سلکی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کے اندر تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسن فائبرون پروٹین ہوتی ہے جبکہ ٹونٹی سے تھرٹی پرسن سیرسن پروٹین ہوتی ہے سیرسن ایک وارٹر سولوبل پروٹین ہے اگر سلک کو ہم گرم پانی کے اندر رکھیں تو جو سیرسن پروٹین ہے وہ پانی کے اندر ڈیزوال ہو جاتی ہے اور سلک فائبر پانی کے اندر تیارنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جو سپائیڈر کے اندر سلک گلینڈ ہے اس کے اگر ہم سٹرکچر کی بات کریں تو اس کا جونیک سٹرکچر ہے اور سپائیڈر کا جو سلک ہے اس کی ہم پروپرٹیز کی بات کریں تو سپائیڈر سلک کے اندر ایکسٹرا آرڈینری پروپرٹیز ہیں اس کی جو سٹرنٹھ ہے اس کو ہم سٹیل کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں یعنی یہ ایک بہت ہی سخت اور پاورفل سٹرکچر ہے اس کی جو تفنس ہے وہ سٹیل کے برابر ہے ایون کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سٹیل کے مقابلے میں بھی زیادہ سٹرانگر بائیو مٹیریل ہے ایک سنثیٹک پولیمر جو کہ کیولر ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شاید دنیا کا سب سے مضبوط پولیمر ہے لیکن جو سپائیڈر سلک ہے یہ اس کے مقابلے میں بھی زیادہ مضبوط اور سٹرانگر مٹیریل ہے اس کے علاوہ جو سپائیڈر کا سلک ہے اس کی اگر ہم الاسٹیسٹی کی بات کریں تو یہ ہائیلی الاسٹک سٹرکچر ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو ہم سٹریچ کرنا شروع کریں جیسے ربر کو ہم سٹریچ کرتے ہیں تو سلک کو اس کے اریجنل سائز سے ہم تین سو گنا زیادہ بڑا کر سکتے ہیں اس کے باوجود یہ ٹوٹتا نہیں جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ہائیلی الاسٹک سٹرکچر ہے اس کے بعد اگر ہم سپائیڈر سلک کے ڈائی میٹر کی بات کریں تو یہ بہت ہی سمال سائز سٹرکچر ہے اس کا جو ڈائی میٹر ہے یہ مایکرونز کے اندر ہوتا ہے اگر لائٹ کی ریفلیکشن نہ پڑے تو ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے اس کے بعد سپائیڈر کا جو سلک ہے یہ ہائی ٹمپریچر کو اور مختلف پی ایچ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی وجہ سے جو سپائیڈر سلک ہے اس کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں اس کو فائیبر آپٹکس کے اندر یوز کیا جاتا ہے اس کو بولپروو جیکٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سارے اور یوزز ہیں میڈیکل سائنسز کے اندر خاص طور پر جو سرجیکل سوچرز بنائے جاتے ہیں سٹرچنگ کے لیے ان میں سپائیڈر سلک کو استعمال کیا جاتا ہے اس سلائیڈ کے اندر سپائیڈر کے سلک گلینڈ کا سٹرکچر دکھایا گیا ہے اس کے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا جو پہلا پارٹ یہ ٹیل کہلاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ یہ ایک سوالن پارٹ اس کو ہم ایمپیولا کہتے ہیں اس کے بعد یہ ایک لانگ ڈکٹ ہے اور پھر ایک ٹیپر پارٹ جو کہ باڈی سے باہر ایک ویل یا اوریفائز کے ذریعے کلتا ہے تو یہ سپائیڈر سلک بنانے والا جو گلینڈ ہے اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں یہاں پہ سلک کی تیاری ہوتی ہے ہر حصہ اپنا ایک خاص رول پلے کرتا ہے کہیں پہ فائیبران پروٹین تیار کی جاتی ہے کہیں پہ سیرسن تیار کی جاتی ہے کہیں پہ فائیبران کے اوپر جو سیرسن پروٹین کی کوٹنگ ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہیں پہ جو سپائیڈر سلک کا جو ڈائیامیٹر ہے اس کی جو تھکنس ہے اس کو موڈیفائی کیا جاتا ہے کہ کتنے سائز کا سلک ہونا چاہیے تو جو سپینڈرز ہیں یہ سپائیڈر کے امپورٹنٹ سٹکچرز ہیں جو کہ ایبڈومن کے لاس پارٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان کی تعداد چار پیر یا تھری پیرز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ جو سپینڈرز ہیں یہ ایبڈومن کے اندر جو موجود سلک گلینڈز ہیں ان کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں اور جب وہاں سے سلک بنانے والی پروٹین آتی ہے وہ سپینڈرز کے ذریعے باہر نکلتی ہے شروع شروع کے اندر یہ پروٹین لیکنڈ فارم کے اندر ہوتی ہے لیکن جیسے ہی یہ باہر آتی ہے ایئر کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ سولیڈی فائے ہو جاتی ہے اور یہ جو سلک پیدا ہوتا ہے سلک گلینڈز سے اس کے اندر ایکسٹر آرڈنری پروپرٹین ہیں اس وجہ سے اس کو یعنی سلک کو ایک ایکسٹر آرڈنری بائیو مٹیریل کانسیڈر کیا جاتا ہے جس کی وائیڈ رینج آف اپلیکیشنز ہیں